جی پنجابی نو سکولاں کال جانتے دفتران چلاکو کیتا جائے اے پنجاب دے لوکان دی جائز مانگے تے کوک پاکستان کوک دایار ہے کہ او پنجاب دی لوکان دینا رال کے سوالے نال جدو جہد کر رہا ہے تے اے مانگ جڑی یہ منوائی جائے سرکار کو لو تاں جے چورتر سال بعد پاکستانی پنجاب دے لوکانوں انہا دا یہ حق مل سکے تے آئی دی اس پنجابی بیٹھے دے چہچے پرونے جناب منٹو براد صاحب موجود نے انہا دنال محمد ظاہر بٹی بیٹھے نے پنجابی سوشل مومنٹ دے آگو مسننف رکھاری نے کئی اخباریں چلے دے دے انہا دی کتاب حرف ظاہر دے نا تو موجود ہے انہا دنال بیٹھے نے میاں آسف حلی روزوار پنجابی دے باننی ایڈیٹر بھی نے انہا دنالانہ تلق رہے ہیں جوار خان دے پنجابی ایکٹویسٹ نے پنجابی دے مانگ کر رہے نے اور پنجابیاں دے حقوق لئی چل دے پھر دے ہر تھا نظر انہا دے میں انہا نو یہ کہنا ہوا کہ سب پنجابیاں دے آگو تے رہ بر جی منٹو براد صاحب جی آیا نو پنجابی بیٹھے کے چھے تے ذرا سانو دسو کے تو اڈا پچھوکڑ کی یہ تے آج کل کتے رہ رہے ہو سارتو پیناتا جی سسی کالا سارے ہی جڑے درشک دیکھ رہے ہیں مافی چونہ میری پنجابی ہے جڑی اٹھے ملوئی پنجابی ہوگی تے پر بہت نیڑے ہیں ایک دوجہ دیاں ایک ندی جو نکڑی ہیں شاہ کام آس تے میں جم پڑا اس ٹائم کہہ سکتے ہیں ہریانے دے جم پڑا کیونکہ میرے جانب تو تنیک ساڑ پہلا پنجاب دے کبانڈ ہو رہو گی تھی انیس سو چھاڑ دے بچے تے میں اس ٹائم پنجابی بولدہ لاکھا جی دا روڑا پہندہ اس دے بچے چلا گیا سی سو پہلی میری جڑی جی کہوں گا تھا میں نو ہریانے دا ہون کر کے رہا نبی کہنا پہنا پر میں دل تو پنجابی ہیں کارت تو پنجابی ہیں سو اس کر کے میں اکثر آپ دے اپنو پنجاب تو کہنا بہت کا ٹھونڈ یہ کوشش ہے رہنے تو کہیں دی میں پر آج کل میں رہنے دی میں کڑا لی منڈی دے نار چھوٹا جا کے دیسوں ملکانا پہندہ جی پر آج کل میں اسٹریڈیا دے شہر ایڈی لیڈ دے بچے ہاں جی وہی ایڈی لیڈا جیڈا پچھلے دینی خبران چاہیا سی بھی دنیا دا سب تو خوبصورت شہر چونیا گیا سی جی میں مینو بڑا مان ہوندہ بھی میں آپ دے آپ دے میں نو ایسی دی دنیا دا سب تو خوبصورت شہر بہت بہت دیا جی دل پنجابی جان پنجابی دنیا دے ساڈی پنجویں پچھان پنجابی شہر ایڈا جی تے لیڈا بدلیا جا سکتا ہے زبان نہیں بدلی جا سکتا ہے زبان پنجابی چاہے لیڈا کوئی گیا ہندگو لہوری پاڑی ملتانی پنجابی یہ سب لیڈا جنہیں پنجابی دے مصنم احمد ظاہر پٹی صاحب موجود نے تے لو جی ایسی گل بات کرتے ہیں میاں صاحب میاں صاحب ذکر کر رہے سن پنجابی ایک سنف سخن دے والے نال جی ڈی کے پنجابی شہر ایڈیا بہت سارے سنفوں میں تھے کافی دوڑے مائی بیت لکھے جان دے اور نال نال چھوٹیاں سنفا میاں تیسرا میاں ہور پر ایک ہائی کو جیڈیا ہوئی پنجابی دے اہم سنف بن چکی ہے اور بڑے عرصے تو اسی انہوں پڑھ دے بھی آ رہے ہیں کیونکہ لکھ دا دنی میں شاعر ہے نہیں کہ مڑے موٹی کوئی بچ پنج کیتی ہوئی شاعر ہی تے اس تو علاوہ میں شاعر نہیں پر ہائی کو بھی وہاں پڑھی گئے ہائی کو دے بارے تھی گال ہو رہی تھی تے منٹو جی دی ہائی کو دے بڑی ریسرچ ہوئی ہے تے بڑی اینا دیلوں کی نظر آ رہے اسے تے منٹو جی صاحب سے ہائی کو دے بارے تھی دسو کہ ہائی کو کیا ہائی کو دے بڑی سنفہ کتھوں ہوئی ہے پنجابی ہے تے پچھلی ہے کہ یہ پچھلے دن ہاں چاہتے ہونا سوشل میڈیا دے بڑی چالتی رہی ہے ہائی کو وہ دے بارے تھی تھوڑا دے بس ہو ساتھا تو بلکو جی میں تانواد کرتا ہوں پہلا آسکر بہو بڑی ہے کہ مجھے دے گال کیتی ہے کہ ہائی کو دے گال کرنے تو پہلا میں آسکر صاحب کو تھوڑا درست کرنا ہے کہ گالتے نے کہا بھی میں بچ پنج شاعری لکھی نہیں بچ پنج شاعری کوئی نہیں لگتا جوانی کوشک رہاں گا ہر اکنو محبتان دے چاڑ دے یا کوئی بری گال نہیں لگتا تو ٹھیک ہے کوئی اجہار ہو جاندہ کوئی نہیں ہندہ سو میں بھی لکھی ہے جوانی میلے شاعری کوئی بہت تو اسی کتھی لی لکھی سکتا ہوں ہون داس نہیں سکتا جنبی ہون کئی کار خراب ہو جاندگی تیرے وہ دوں سامن رمانیاں گلا تو میں انہاں کے جنرور دا سکتا ہوں کہ میرا جمیتوہ دے دیش دانا پاک ہاں کہ میرا رشتہ سی جا میری جیڑی گانبا سی وہ پاک سی میں اس چیز تو میں نے صدا مان رہا دی میں ایک اون ہی سی کلاسٹنگ اڈا پسنڈ ہی سی پاک پویتر شاعری لکھی اسی کہ جنے کے پر وہ پکڑ نہیں آئی تے لکھنڈا گیا پھر میں وارت پرہا ہونڈ گالا ہائی کیو دی کرتے ہیں جی ہائی کیو دے ماملے چلا بہت سارے چیز جان سانوں مل جان دیگا سوشل میڈیا دے مل جان دیگا دے ہائی کیو لکھا گیا تڑا تڑا لکھا گیا پر کسی نے سمجھن دی کوشش نہیں پری ہے تو ہے کہ وہ ہی ہوگا جی جڑا رجائی کی ارنلیزم کہنے ہی رجائی کی ریپورٹنگ کری جان دے گراونڈ جیرو تے کوئی نہیں جاندہ او میں جی کا ہائی کیو دے پارے چی کسی نے کوئی سرچ نہیں کیتی جی نے کسی کو تھوڑا بہت میکی پیڈیا دے باتا انہوں پڑھ لیا او دے مطابقوں نے پھر ایلوانو آیا لگیا پہلی لائن چھتن نکھر دو جی جی پانجتی جی جی پہر تن کسی نے تن چار تن نکارتے کسی نے اپ کو اپنی کن چھاڑتی ہیں جی انہوں نے کچھ نہیں کتا سی پر میں تھے جی میں تھوڑی بہت جان کری آسل کتی ہے چھتے کنکہ کی یہ تا بہت بڑھ بڑھا مسئلہ پر جی کنکہ کی جان کری آسل کتیا تو میں کیتیا پر میں در صورتی او رانے جی پر میں در صورتی او سچ نے جی جنہوں نے بہت خوبصورت رچلامہ کنو مل جانگیاں آنگین تکتابہ مل جانگیاں پر انہوں نے ہائی کیو نو انٹریڈیو سکیتا پنجابی چیتا پر انہوں نے لوکہ نے سنیا نہیں انہوں نے باس اک لائن چکی تو تو ہائی کیو شروع کرتا جیڑی اونا بنیو سندھی جیڑی گالا جان چینی کہ میں آپ دے ہائی کیو کیا جی او سٹ ایم دا کیمرہ جدو کیمرہ ہونڈ چینی آیا جبانیاں نے ایک جبانیاں نے دیکھا بیسی آب دیپو پہ کھڑو کی دس سانگے بیساڑے بیڑے کے ہونڈ دیسی اکثر کنیاں نا باز دھٹک گے ہو ہونڈ دیسی پر اسی انہوں نے ہوتو میں ساتھے کوڑے ہیں نی بچیاں بچیاں نے اسی ایکسپلین نہیں کر پہنے تو جبانیاں نے کی تا جبانیاں نے ایک بیدی رکھی بھی ایک فوٹو کتنیاں دوسری چھوڑا دی چھوڑا ناڑ خوٹو کتنیاں اوز خوٹو دی بیدی دے پیچھ دو چیزا لاجمی کرتیاں جید ایک تک قدر تاؤنی جلوری ہے اچھا تے دوجہ چھوڑ سامان کھاو تاہاں کی اوناڑے سامیت پتا لگ جے دیکھ کدھوں تے کتھے ہوئی جی بچیاں جی جو کی دوسری چیز کوڑے دوسری ڈ Salutری tallerبے کرتیاں کنی جید اڈک بعد ایک چیز میں کی ب 아니면 کی اٹھتی بچیاں اچز ککن� جید امدن ان تطور کی تاصل و جسول ہے اچھا پیچ گی کلاو جی کر نیا اЧ��arnish اچھا دو چاک کتا پ obten celebrate سپل و جی کرiiii اپنی دسنیں جیڑا سی شاعری دے بچے عام طور پر دوڑے تے مائیے تے بیتان چے داس دے ہیں بلکہ تصویر کشی کرنی ہے کسے نو بھی منظر نگاری کرنی ہے انہوں پینٹ کر دینا ہے کی سمدہ اس دور دے اچھا یہ دے بچے تینی شہمات اسی دسنیں ایک اندیچر ادھرد دوسرا سمہ سمہ کام کی جیڑا دورا جیڑا موسام تو جیڑا دیخو کہ یہ سوئر سوئر دی که حیقو پڑھوگے تاؤ دے چطو آنڈو جو جنڈا چنگا حیقو لیکنانا لاؤ پاس اجیو آنڈو جو زندگی تے بلکہ جہاں کڑھتے ہیں کدر تا ہو موسیقی تے كریڑے تا ہنڈو جو ساری چیزوں چھواری چھوارنڈ تہو اک کھون میں بیٹھا مینو بارہ ہون جو خود لکہ کچھ بھی کدر تا دی موول دا ترینید جو کوئی دراکتا کو پتتا کو در تو وہ نہیں ہو بکشی کوئی بھی تو میں انہوں دیکھ کے جو میں نو محسوس ہویا میں انہوں دست کرتا یعنی کہ پہلی لیند ہے بیچھے نیچر بیان کرنی ہے درت بیان کرنی ہے نال سماکارتے باقی دیڑیاں دو لیند ہمیں او دے بیچھے سی ہیں ایل ہے بھی اپنا اے بھی نہیں کہہ ساکتے ہیں کیڑی لیند ہے پر وہ پورے لا پورا ہائپ کیوں یعنی اٹھے خلے جہے میں بھی خیل ہو سا ایک تصویر دکھاوے جو تھوڑنو دیکھ رہا جانتے تو سو ساڑ بعد کوئی پڑھے نا تو انہوں نے سامنے تصویر پرک کری جاتے ہیں یعنی یہ ہے بیچھے کوئی اپنا آپ نہیں دکھانا دسنا اپنے دل دے جس بات نہیں دسنے یا کوئی ہسٹری نہیں دسنی موکہ جڑا وہ تازہ ترین جڑا وہ پریسنٹا وہ دکھانا سمپل اینکہ میں تھرمی سامجھا ایک کو لگ لے ایک ایسی فیس بوک پر پر تھی بڑا چنگا لگیا ہے یہ جان کے اور تسی ایدے لیے اسی بل کے توڑے بڑے شکر مزارات انواد دی ہیں کہ تسی ہنو دسیہ ایدے اتر پائی کیونکہ سانو بھی نہیں سی پتا اس معاملے تھا کہ چنگی گال ہوگی ساڑے سوننا لے پتا لگیا کہ انہوں اسی لکھتی روک کی بھی لیا آکے لوکاں تاک پنچاما ہوگی میں ایتے تنو سپیسلے کہوں گا کدے بھی جو درکومنٹ کرنا نا میں ہون جگل سنا بھی میری گال بھی ہے جوننی اکتا نہیں کیونکہ میں ایک جریہ بڑے گال بہتر جاندی ہیں پر جہ تسی کدے بھی لکھنا ہونا اس بشے دے کوئی بھی ڈاکومنٹ کرنا تو سی پرمیندر سوڑی وران آڈ بہت ایزی لیو آئے لبا بہت ایزی بارسن آ انہ آڈ اک انٹریو کرے ہو وہ برکو سیڑیڈی پروپرڈی دی دی آؤ نساند اکھو جی پلمندر سوری جی دا بڑا ہے دا مطلب ہے کہ پنجابی جی دا ادب ہے پنجابی لٹریچر ہے وہ بڑا ہونا دا ایک ایک فل رہے گا ہمیشہ دا ادب ہے اس کے سانہ کے چیز دا پتا لگ گیا کہ کی یا تے کہ میں نہیں دے ہائیکو سے ہی سمجھتے ہیں اسی پنجابی نہیں کوئی سنکھا ان اسی سانوی پتا کے باروں آئی ہوئی ہے تلوی جو تیز رور نظر کرانگی بہت ودیہ جی بہت ودیہ جی بہت ودیہ جی اگر اون والے ویلے دا بندہ بھی اس ویلے دنو پرک کر سکے کہ کسے زمانے جی تھے تو اندھ پہ اندھی سی آج نہیں پہ رہی کسے زمانے جی تھے ککر پیندا سی آج نہیں پہ رہا کورا تریل چٹیاں تریل نہیں لیندی دیکھو نا جسنا پنجابی دا کھانے تریل چٹیاں تریل نہیں لیندی کنجو اس بندہ لیکے آ جاندہ نا تیسو گلے ہوئی جی ہائی کو بھی لمحے نو قید کر دی اور اس قید دنال جیڈہ نا جی اس نو مفہوظ اور کیر کر دیتا جاندہ ہے تی جنابے والا ایسی اپنا پہلا سیگمنٹ کیتا ہے ایسی ایک چھوٹا جا وقفہ لیا کے پھر ایسی اپنا دوجہ سیگمنٹ کرانے